بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے ڈاکٹر احمد سبحان آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بلیڈ پیشر سب سے پہلے تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ بلیڈ پیشر ہوتا جا ہے ہم کہتے ہیں ہارڈ کا دل کا پمپ کرنا خون کو اور خون کا خون کی نالیوں کی طرف چلا جانا بلیڈ پیشر کلاتا ہے خون کی نالیوں کی طرف جب خون جاتا ہے تو وہ سگڑتی ہیں اور پھیلتی ہیں دل کا پمپ کر دینا اور ان کا پھیلنا اور سگڑنا بلیڈ پیشر کلاتا ہے اب بلیڈ پیشر نارمل کتنا ہوتا ہے عام بندے کا اگر بلیڈ پیشر اوپر والا میں بتاتا چلوں کہ اوپر والا بلیڈ پیشر کو ہم سسٹولیک اور نیچے والے کو ڈائیسسٹولیک بلیڈ پیشر کہتے ہیں سسٹولیک وہ ہوتا جب دل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے اور جب ریلیکس کرتا ہے اس کو ڈائیسسٹولیک کہتے ہیں بلیڈ پریشر اگر آپ کا اوپر والا 120 ہے اور نیچے والا 80 ہے تو اس کو ہم ideal بلیڈ پریشر کہتے ہیں اگر آپ کا بلیڈ پریشر اوپر والا 130 ہے اور نیچے والا 85 تک ہے تو یہ بھی normal بلیڈ پریشر کانٹ کیا جاتا ہے لیکن اب کچھ شگر کا پیشنٹ ہے تو اس کا اوپر والا بلیڈ پریشر 130 اور نیچے والا 80 سے کم ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کو hypertension کانٹ کیا جائے گا اب میں یہ بتاتا چلوں کہ بلیڈ پیشر جو ہے یعنی کہ اگر ہائی ہو تو کتنا ہوگا تو وہ ہیپوٹینشن ہوگی اور کتنا لو ہو تو اس کو ہم ہیپوٹینشن کہیں گے اگر کسی کا پیشنٹ کا یا کسی انسان کا بلیڈ پیشر اوپر والا وان فورٹی ہو اور نیچے والا نائنٹی ہو تو اس کو ہم ہیپوٹینشن کہتے ہیں اگر کسی کا بلیڈ پیشر اوپر والا نائنٹی ہے اور نیچے والا سکسٹی ہے تو اس کو ہم ہیپوٹینشن یعنی لو بلیڈ پریشر کرتے ہیں عام طور پر ہائی بلیڈ پریشر اور لو بلیڈ پریشر دو ٹرم استعمال کی جاتی ہیں یہ دونوں میں ایک ہیپوٹینشن ہے دوسری ہیپوٹینشن ہے آج میں بات جو کرنے والا ہوں وہ ہیپوٹینشن کے اوپر بات کروں گا تو کسی اور ٹاپک میں انشاءاللہ ہم ہیپوٹینشن پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر پیشنٹ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں بلیڈ پریشر ہو گیا یا میری بلیڈ پریشر کی وجہ کیا ہے تو اس میں ہم وہ ساری وجوہات بھی بتائیں گے کہ بلیڈ پریشر کی کیا کیا رسک فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس بلیڈ پریشر کی دو کلاسیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پریمری ہیپوٹینشن اور دوسری کلاس کو ہم کہتے ہیں سیکنٹری ہیپوٹینشن پریمری ہیپرٹینشن جو ہے وہ اکثر جب پیشنٹ بھی پوچھتے ہیں جی دار صاحب مجھے وجہ بتائیں کاز کیا ہے میرے بلڈ پریشر کی تو جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے پریمری ہیپرٹینشن میں لوگوں کی اگزیکٹ وجہ معلوم نہیں ہوتی اب اس میں عام طور پر کونسی ایج کے لوگ آتے ہیں اس میں ایوریج جو ایج ہوتی ہے وہ ٹونٹی فائف سے لے کر ففٹی فائف ایج جو ہے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور ان کے رسک فیکٹر ضرور ہیں لیکن اگزیکٹ کاز جو ہے وہ اس کی معلوم نہیں ہوتی نائنٹی فائف پرسنٹ یہ کیسز ہوتے ہیں اب فائف پرسنٹ اگر کیس لے جائیں تو ان کو ہم سیکنڈری ہیپرٹینشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں سیکنڈری ہیپرٹینشن کی اگزیکٹ کاز معلوم ہوتی ہے یہ عام طور پر ہمیشہ انڈوکرائن ڈیس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے یا گردوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے انڈوکرائن اگر ڈیس آرڈر کی بات کروں تو تھائر ایڈ گلینڈ کی بیماری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کشنگ سنڈروم ایک ڈیزیز ہے وہ ہو سکتی ہے اگر گردوں کی بات کریں تو گردوں کی جو ہے گردوں کے اندر پانی کی تھیلیاں ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے گردوں کا فیل ہونا ہو سکتا ہے اور گردوں کی انفیکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کا سبب بنے تو یہ اس کی وجہات جو سکنڈری کی تو اگزیکٹ معلوم ہے لیکن پرائمری کی نہیں ہے دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی سیکنڈری ہیپرٹینشن میں ہم لیتے ہیں اگر بعد میں نے کہا کہ پرائمری ہیپرٹینشن کی کریں تو اس میں اگزیکٹ جو ہے وجہ نہیں ہے اس میں رسک فیکٹر ضرور ہیں وہ رسک فیکٹر میں ون بائی ون کر کے آپ کو انشاءاللہ وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں رسک فیکٹر میں جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے یعنی پیرنٹس اگر کسی ایک یعنی والدہ کو ہے یا والد کو ہے تو اس کے بچوں میں بلڈ پریشر کے چانسز ہیں کہ بلڈ پریشر ان کو بھی ہو یعنی کہ یہ رسک فیکٹر ایک ہے وہ لوگ جو موٹے ہیں یا ویسٹی ہے جو بہت کھانا پین اپسند کرتے ہیں یہ ایک رسک فیکٹر ہے وہ لوگ جو بلکل واق نہیں کرتے بلکل سست ہیں ان میں بھی رسک فیکٹر ہے کہ ایک وقت میں ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے پہلے بھی میں نے بتایا جیسے کہ سگرٹ سموکر جو ہے جیسے دیسٹرو ایسو فگر اف لیکس ڈیزیز میں بتایا تھا کہ میدے کی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں چھاتی کی بیماریاں ہو سکتی ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں ہیپر ٹینشن میں بھی رسک سموکر جو ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے پھر وہ لوگ جو سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو رہی ہے تو وہ خود با خود اپنی مرضی سے سٹور سے دوائی لے لیتے ہیں اور خود کھانا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو تین چار دوائیوں کے نام یاد ہوتے ہیں وہ بار بار وہی دوائی کھاتے رہتے ہیں وہ دوائی جو ہے اس کو ہم انسٹ گروپ کہتے ہیں وہ بھی ایک رسک فیکٹر میں آتا ہے یہ ایک پورا گروپ ہے اس کی بہت ساری میڈیسنز ہیں اس کی جو میڈیسن جو خود لیتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ رسک فیکٹر میں آ سکتے ہیں لوگ اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے لوگ جو نمک والی چیزیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں نمکین چیزیں وہ بھی رسک فیکٹر میں آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک رسک فیکٹر جو ہے وہ ہیوی آلکوہل یوز کرنے والے جو ہیں وہ بھی رسک فیکٹر میں ہیں ہیپرٹینشن کے یعنی پرائمریا ہیپرٹینشن کے اس کے ساتھ جو شگر کے مریض ہیں جو لمبے عرصے تک جن کی شگر کنٹرول نہیں رہتی اور وہ انسولین لگا رہے ہیں تو انسولین کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے ان کو تو انسولین کی ریزسٹنس بھی ایک رسک فیکٹر میں آتی ہے اب میں بتاتا چلوں کہ اگر بلڈ پریشر کیونکہ اکثر جب پیشنٹ آتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دار صاحب آپ کہہ رہے ہیں میرا بلڈ پریشر تیز ہے جبکہ میں تو بالکل نارمل ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ عام طور پہ جو پریمری ہرپرٹینشن جو ہے اس کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے اس کو وجہ تو معلوم نہیں ہوتی لیکن اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے شروع کی سٹیج میں کیونکہ کوئی سائنس سمٹمز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے وہ روٹین چیک اپ جب کرواتا ہے یہ گھر میں جب چیک کرتا ہے تو تھوڑا سا اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ آ کے ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ ہے یہ ڈاکٹر جب کلینک پہ اس کا بلڈ پریشر کسی اور وجہ سے آیا ہے کلینک پہ چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا تو بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تو آپ کا تو بلڈ پریشر زیادہ ہے آپ روٹین سے پانچ دیس دن بلڈ پریشر چیک کروائیں اگر تو آپ کے زیادہ ہی بلڈ پریشر رہ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے تو کیونکہ نائنٹی جو زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں سائنس سمٹمز نہیں آتے چاند ایک لوگ ہوتے ہیں جو لیڈ سٹیج پہ سمٹمز ہوتے ہیں جیسے سر کا درد ہونا دل کا خراب ہونا جس کو ہم نوزیا اور رومٹنگ کہتے ہیں یا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا اس کی جب کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں تو اس وقت پتا چلتا ہے کہ ہمیں تو بلڈ پیشر کا مسئلہ تھا تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ common question یہ پوچھتے ہیں کہ میرا بلڈ پیشر جو ہے میں چیک کرتا ہوں تو وہ 180 ہے یہ 170 اوپر والا ہے نیچے والا 90 ہے یعنی جو بھی اس کی ریڈنگ ہوتی وہ بتاتا ہے کہ میرا بلڈ پیشر اتنا رہ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا بلڈ پیشر کس سٹیج کا ہے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ادارہ ہے جو بلڈ پیشر کے لیے ہی کام کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جائنٹ نیشنل کمیٹی تو اس کا ایک رائٹیریہ ہے کلاسیفکیشن ہے بلڈ پیشر کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بلڈ پیشر چیک کرتے ہیں کس سٹیج پہ جاتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پیشر کس نویت کا ہے اس وقت کس سٹیج پر آپ کا بلڈ پیشر ہے سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کا بلڈ پیشر 130 سے لے کر 139 تک اوپر والا ہو اور نیچے والا 85 سے لے کر 89 تک ہو تو اس کو ہم پری ہیپرٹینشن کہتے ہیں اب بلڈ پیشر شروع ہونے والی سٹیج کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ ہیپرٹینشف سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہیں یعنی کہ اس میں مائلڈ ہے موڈریٹ اور سویر ہے تین کسمیں ہیں مائلڈ موڈریٹ سٹی ہے یعنی سٹیج 1 سٹیج 2 اور سٹیج 3 کا بلڈ پیشر اب سٹیج 2 اگر ون کی بات کریں تو اس میں ہمیشہ بلڈ پیشر اوپر والا 140 سے لے کر 159 تک ہوگا اور نیچے والا بلڈ پیشر جو ہے وہ ہمیشہ 90 سے لے کر 99 تک ہوگا اگر بات کر لیں موڈریٹ سٹیج یعنی سٹیج 2 کی تو اس کا بلڈ پیشر ہمیشہ اوپر والا جو ہے وہ 160 سے لے کر 179 تک ہوگا اور نیچے والا بلڈ پیشر جو ہے وہ ہمیشہ 100 سے لے کر 109 تک ہوگا اب سٹیج 3 کے اگر میں بات کروں تو اس میں اوپر والا بلیڈ پریشر جو ہے سیسٹورک بلیڈ پریشر وہ ہمیشہ 180 سے زیادہ ہوگا نیچے والا بلیڈ پریشر جو ہے وہ 110 سے زیادہ ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں سویہ سٹیج یعنی ثرڈ سٹیج آف بلیڈ پریشر تو اس کے ساتھ ساتھ بلیڈ پریشر جو ہے بعض پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں جن کا بلیڈ پریشر 200 کو کر جاتا ہے نیچے والا بھی 110 یا 120 کو کروس کرتا ہے اس کا کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا وہ ایک الگ کٹیکری ہے جس کو ہم ہیپرٹینسیو ارجنسی اور ہیپرٹینسیو امرجنسی کہتے ہیں وہ کسی اور ویڈیو میں میں انساء اللہ اس کے اوپر بھی بات کروں گا اب انشاءاللہ میں جو دوسری بات نیکس ٹائم جو کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جاری ہے اس لیے میں اس کی کیسے اگر آپ کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ شروع ہو گیا تو آپ اس سے کیسے بات سکتے ہیں اور آپ کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور بلیڈ پریشر کی کیا کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ایک دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک اجازت تھائنکیو جی